معزز خاتین و حضرات عربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیجین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اور میری بہنوں آج کس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مکمل واقعہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے اٹھائے گئے اور اب دوبارہ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں نازل ہوں گے دوستو یہ سب باتیں قرآن و حدیث سے مکمل تحقیق کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب اور متنازع واقعہ ہے بہت سارے لوگ اس میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور مختلف فتنے پیدا کرتے ہیں عیسائی لوگ اس بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں اور برے سغیر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں لہذا آپ سب اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کسی فتنے کا شکار نہ ہو اور ہاں ایک پرسرار بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانے دجال کو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی کونسی تلوار سے قتل کریں گے اور اسی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار بڑے موجزات کا بھی قصہ آپ سنیں گے بلکہ دوستو ویڈیو میں سائنسی حوالے سے یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہوا کی پیدائش کی سائنسی حصول کے تحت ہوئی پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو سے ہر خاص و عام بندہ مصطفیز ہوگا بس دوستو اور میری بہنوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو چلیے اس ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس لحاظ سے یہ گانا ہے کہ آپ کی ولادت عباس عادت کا ایک واقعہ موجزانہ طور پر ہوا آپ کا زندہ آسمان پر جانا بھی خلاف عادت اور حیرت انگیز موجزے کی حیثیت میں بقو پذیر ہوا اور قیامت قریب آپ کا نزول بھی ایک زبردست موجزانہ حیثیت کا حامل ہوگا بلکہ مکمل قصہ دوستو یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت یہودیوں کا دین غالب تھا وہ کسی بھی طرح نئے نبی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اپنے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی کا دین بنا رکھا تھا اور آئے روز تورات شریف میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے اور ہر کسی کی اپنی تورات بنی ہوئی تھی اور اسی کے مطابق چلتا تھا اور لوگوں کو بھی یہی بتاتا تھا گویا انہوں نے دین کو ایک مزاق بنا رکھا تھا اس پوری صورتحال میں وہ لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی نیا نبی آیا اور اس کی شریعت بھی ہو کیونکہ اس طرح ہماری ہٹ دھرمی اور بادشاہت ختم ہو جائے گی وہ آ کر حق بیان کرے گا اور ہماری جھوٹی کتابوں کو جھٹلا دے گا جس سے ہماری عیاشی ختم ہو جائے گی اس لئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور ترہاں ترہاں سے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سے متعلق الزامات لگایا کرتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ والد الزنا کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کے والد کے بارے میں معلوم نہیں حالانکہ دوستو ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا تھا جو بغیر کسی مرد کے چھوے پیدا ہو گئے تھے مگر اس موجزہ اور قدرت خودہندی کو بھی ماننے سے یہودیوں نے انکار کر دیا تھا مگر قرآن مجید میں بار بار ابن مریم کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت اتا کی گئے اور یہ ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خاص اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اس کا مکمل تفصیلی واقعہ سورہ مریم میں بھی بیان ہوا ہے جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق صحیح دین کی تبلیغ شروع کر دی آپ لوگوں کو ایسی جامع بات کیا کرتے تھے اور ایسی نصیت کیا کرتے تھے جس کا بڑا گہرہ اثر ہوتا تھا لوگ آپ کے گرویدہ بن جاتے اور آپ سے محبت کرنے لگتے مگر دوستو جیسے جیسے آپ تبلیغ کرتے جاتے تھے ویسے ویسے یہودی آپ کی دشمنی میں بڑھتے جاتے تھے وہ لوگوں کو بتاتے کہ جادو کر ہیں ان کی باتوں میں مت آنا انہوں نے ہمارا دین خراب کر دیا اور نیا دین گھڑ لیا ہے اصل دین یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمارے پاس ہے ناؤزباللہ وہ اس طرح کی غلط خبریں اور رفوائیں پہلا پھلا کر لوگوں کو متنفر کرتے رہتے تھے وہ اپنی کتابوں میں غلط چیزیں شامل کر لیتے اور ایسی ایسی عبارتیں لاتے جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہوتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام باتوں کا وحی کے ذریعے رد فرما دیتے تو وہ لوگ حد درجے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کی ہر تدبیر وحی کے علم کے آگے ناکام ہو رہی تھی اور کوئی بھی سازش انجام کو نہیں پہنچ رہی تھی لہذا اب وہ لوگ متحد ہو گئے اور تمام یہودی مل کر اس پر میٹنگ کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر کچھ نہ کیا تو ہمارا دین مغلوب ہو جائے گا اور ہماری مرضیاں بھی ختم ہو جائیں گی آخر کار انہوں نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ ناؤزباللہ عیسیٰ کو قتل کر دیں گے اور ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مگر یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی تشدد نہیں کرتے تھے وہ نرم لہجے اور اخلاق میں نرمی کو فروغ دیتے تھے وہ لوگوں میں صلاح کرواتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے کہ سب لوگ بھائی بھائی بن کر رہو وہ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرتے اور لوگوں کو ایسی نصیت کیا کرتے تھے کہ سننے والے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے پھر بڑی بات یہ کہ ہر وقت حضرت عیسیٰ کے چند ہواری بھی آپ کے ساتھ ہی ہر وقت رہتے تھے اس لئے ممکن نہیں تھا کہ یہودی خود ان کو قتل کر دیں اگر وہ خود قتل کرتے تو ایک بے گناہ کا قتل ان کے ذمہ پڑ جاتا اور پوری یہودی لو بھی بدنام ہو جاتی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور لوگ یہودیوں کو ظالم سمجھنا شروع کر دیتے تو انہوں نے اس میں ایسی سازش رچائی کہ کسی بھی طرح حکومت وقت کو ان کے خلاب بھڑکایا جائے اور اکسایا جائے اس کو ایسا اعتماد میں لیا جائے کہ حکومت والے وہ خود ان کو قتل کر دیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں فلسطین اور شام کا علاقہ رومیوں کے ماتحت تھا رومیوں کا گورنر اس علاقے میں تائینات تھا جو وہاں کے معاملات نمٹادا تھا یہودی اسی حکومت کو استعمال کر کے مسیح علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتے تھے یہ یہودی لوگ ایسے زلیل اور رسوہ لوگ تھے کہ انہوں نے چند عرصہ پہلے ہی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بے وجہ اور بغیر کسی گناہ کے قتل کر ڈالا ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار تھے اسی وجہ سے لوگ اب دوبارہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ سازش کا جال بن رہے تھے تو اللہ بھی ان کی تدبیر کے بدلے تدبیر کا انتظام فرما رہے تھے یعنی ان کی سازش کے این مطابق ایک ایسا وقت لکھا گیا تھا کہ ساری سازش ناکام ہو جائے یہ لوگ اپنے تائیں مل بیٹھ کر بہت بڑا منصور بنا رہے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بد جانا ممکن نہیں تھا بگر اللہ تعالی نے جو انتظام فرمایا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے سب سے دلچسپ بات اور پرسرار واقعہ تو اب آپ سننا شروع کریں گے تو دوستو ان لوگوں نے اعلیٰ حکام کو خط لکھنا شروع کر دیئے کہ یہ بد دین شخص ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے اس وقت حکومت کے گورنر نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور لوگوں کی بات میں آنے کی وجہ خود تحقیقات کی جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی نیک اور نرم گو شخصیت ہے وہ کہیں بھی پھوٹ نہیں ڈلواتے بلکہ لوگوں کو یکجہ رہنے اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں تو بڑا پریشان ہوا اس نے اپنی ساری صورتحال اپنی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں یہ بات لکھ کر بھیجی کہ یہاں کے لوگ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہیں انہالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو ہیڈ کوارٹر سے جواب آئے کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے یہ گورنر خاموش ہو گیا مگر کچھ دن کے بعد یہودی نے پھر سر اٹھایا اور انہوں نے حکومت کو خط لکھا کہ شخص اپنے معتقدین میں مسلسل اضافے کر رہا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں اس صورتحال میں حکومت کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اردگرد ہزارہ لوگوں گٹھے ہو گئے تو ان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا اور اپنی حکومت بنا کر آپ لوگوں سے لڑے گا اس گھمبی رافت سے بچنے کے لئے اس شخص کو فوراں قتل کر دینا چاہیے گورنر بہت ہی سمجھدار تھا وہ لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آیا اور دوبارہ اس بار بھی گورنر نے ہیٹ کوارٹر میں خط لکھا تو پہلے کی طرح یہی جواب ہے کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے جب تک کسی کا جرم ثابت نہ ہو تو کوئی سزا نہ دی جائے اب جب دوبارہ گورنر نے نظر انداز کیا تو یہودیوں کا غصہ بہت بڑھ گیا وہ لوگ بغاوت کی تیاری کرنے لگے اور چالیس ہزار یہودی اس پر متفق ہو گئے کہ ہم خود عیسیٰ کو قتل کر دیں گے ناؤزو بللہ مگر دوستو تو اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ یہودی اب دن رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا چکر لگایا کرتے تھے خوف و حراز پھیلا رہے تھے اور لوگوں میں جتلانا چاہ رہے تھے کہ شخص کو قتم کرنا پڑے گا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مرتبہ گورنر نے تفصیلی خط اپنے حکومت کو لکھا کہ بغاوت بڑھتی جا رہی ہے لوگ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں اور حالات میرے کابو سے باہر ہو رہے ہیں اس وقت مجھے کیا کرنا چاہئے تو حکومت کا جواب آیا کہ شورش اور بغاوت کو ختم کر دو چاہے مطلوبہ شخص کو قتل کرنا پڑے اسی آرڈر کا انتظار تمام یہودیوں کا تھا جیسے یہ آرڈر آیا اسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے سولی کے مقام تک لے جایا گیا اس وقت یہ رواج تھا کہ جو شخص سولی پر چڑھنے کی سزا پاتا تھا تو وہ خود سولی کا شیطیر اٹھا کر سولی کے مقام تک پہنچاتا تھا چنانچہ یہ وزنی شیطیر مسیح علیہ السلام کو اٹھوایا گیا اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا لوگوں کا جمع غفیر اور رومی پولیس آپ کے ہمراہ چل رہی تھی بھاری شیطیر کا اٹھا رہا مسیح علیہ السلام کی طاقت سے باہر تھا چنانچہ یہ شیطیر ایک شخص شمون قرینی کے کندوں پر رکھ دیا گیا تاکہ سولی کے مقام تک پہنچایا جا سکے اس دوران میں رومی پولیس کی ڈیوٹیاں بدل گئیں اور نئی نفری آگئی نئی نفری نے رواج کے مطابق سولی کا شیطیر اٹھانے والے کو ہی مجرم سمجھے رکھا روسی کو سولی پر اٹھکا دیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچانا تھا تو ادھر ادھر ہی ہو کر لوگوں میں ہی کہیں چھپ گئے بعد میں آپ کو زندہ سلامت اللہ تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا ایک اور روایت میں اس واقعے کا اس طرح بیان ہے کہ اللہ تعالی نے شمون کی صورت بلکل حضرت عیسی علیہ السلام جیسی بنا دی تھی جس کی وجہ سے اس کو سزائے موت سنا دے گئی مگر دوستو ایک اور روایت جو حقیقت کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا صحیح ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا جب یہودیوں نے علل صبح حضرت عیسی علیہ السلام کے گھر پر محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا تو اندر حضرت عیسی علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ موجود تھے آپ کا سب سے قریبی ہواری جو آپ پر جان قربان کو تیار تھا جس کا نام شمون تھا وہ بھی اسی میں آپ کے ساتھ تھا آپ کو جبریل علیہ السلام لینے کے لیے آئے اور پیغام دے کہ اللہ تعالی نے آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھانے زندہ اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاؤں آپ نے اپنے ہواریوں میں اعلان فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو میری جگہ سولی پر چڑھ جائے جو بھی اس کام کے لیے تیار ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو بعض کہتے ہیں کہ شمون آپ کا ہواری اس پر رضا مند ہو گیا اور حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی پگڑی اور اپنا کرتہ اتار کر شمون کو پہنا دیا اللہ تعالی کی قدرت کہ شمون پر آپ کی شبی نازل ہو گئی وہ بالکل آپ کی طرح بن گیا تھا اور اللہ تعالی نے مسیح علیہ السلام کو اس مکان کے روشندان سے اوپر آسمان پر اٹھا لیا آپ کو زندہ سلامت اوپر لے جایا گیا اور آپ پہلے آسمان پر زندہ ہیں قیامت کے قریب آپ واپس تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اور کئی حدیث میں اس بات کی بشارت دی گئی کہ جب عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے تو امت محمدیہ کے پیروکار ہوں گے ان کی نبوت کا عرصہ ختم ہو چکا ہے اور اب دین محمدی ہی قیامت تک باقی رہے گا اگر کچھ شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اب قرب قیامت میں واپس نہیں آئیں گے تو اس نے قرآنی آیات اور حدیث کا انکار کیا ہے ایسا شخص دین اسلام سے خارج سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ اور رجوع نہ کر لیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اترنے کی تفاصیل اور ان کے دور کی کچھ مزید تفاصیل بھی حدیث میں بتلائی گئی ہیں بہر صورت دوستو واقعی کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور شمون عیسیٰ کی شکل میں باہر آ گیا تو لوگ اس کو پوری عبوت آپ کے ساتھ اور جس طرح ایک مجرم کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ اس سلوک کرتے ہیں وہ اس کو سولی تک لے گئے انہوں نے اس کے موں پر بھی تھوکا اور اس کو کانٹوں کا ہار بھی پینایا اور بڑی ہی زلت کے ساتھ لے گئے پھر موقع پر پہنچ کر وہاں اس کو سولی چڑھا دیا یہودی خوش ہو گئے کہ اب کام تمام ہو چکے اب ان کی بادشاہت لوٹ آئے گی اور اب ان کی مرضیاں چلیں گی اب حق کی بات کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے اب وحی کے ذریعے ان کو لا جواب اور ناکام نہیں بنایا جا سکتا مگر جو ہی دو تین دن گزرے تو غیر متوقع طور پر کچھ چیزیں سامنے آ گئیں یہ معلوم ہوا کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا گیا تب سے شمون اپنے گھر پر نہیں ہے گھر والے بھی پریشان تھے اور ان کو معلوم تھا کہ آخری مرتبہ شمون عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ جب عیسیٰ کو مکان سے باہر نکالا گیا تھا تو ان کے تمام ہماری ساتھ نکلے تھے مگر شمون نہیں نکلا تھا اس طرح کہ بہت سارے خدشات اور شبہات پیدا ہو گئے جس کو قرآن مجید نے بھی چھٹے پارے میں اس طرح بیان کیا کہ وہ لوگ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے اور سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے البتہ کچھ شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے تھے کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا اور شمون کو قتل کیا گیا لیکن اس چیز کا کوئی بھی ثابوت ان کے پاس نہیں تھا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارے یہ مشہور کرنے لگے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کو بکشوانے کے لئے سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے لئے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہم کو بچانے کے لئے ان کو سولی پر چڑھنا پڑا اب ان دونوں فریقوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا یہودی اپنی سازش کو کامیاب بتانے کے لئے یہ عیسیٰ کا قتل مانتے تھے مگر شواہد اس کے خلاف تھے جبکہ عیسیٰ اس غلط فہمی میں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ہمارے گناہ بکشوانے کے لئے اپنی جان قربان کر گئے اس لئے دوستو آج تک عیسیٰ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا ہر گناہ اس دنیا میں ماف کر دے جاتا ہے اس لئے انہوں نے اپنے چرچ میں مختلف لوگ بٹھا رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کے گناہ سن کر ان کو ماف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بے گناہ انسان تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ کیونکہ تمہارے سارے گناہ عیسیٰ کے سولی چڑھنے سے ماف ہو گئے ان کا پورا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھنے پر انصار کرتا ہے اس لئے وہ لوگ سولی کے نشان کو اور سولی پر چڑھائے جانے کا ایک مجسمہ اکثر اپنے چرچ میں نصب کرتے ہیں اور سولی کا نشان جو انگریزی کے حروف ٹی جیسا ہوتا اس کو اپنے مذہب کا نشان سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پر اس کے لوکٹ بنا کر پہنتے ہیں بلکہ لوگ اپنا کلچر عام کرنے کے لئے انسانوں کو بھی سلیب کا نشان بنانا چاہتے ہیں اس لئے وہ اپنے گلے میں ایک ٹائی بانتے ہیں تاکہ سلیب بھی نشان بن جائے اور دور سے واضح ہو جائے کہ ٹائی لگایا وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھائے جانے کا حام ہی ہے یہ اظہار یکجہتی کر رہا ہے کہ جیسے ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اسی طرح میں بھی اپنے گلے میں سولی کا نشان بنائے پھر رہا ہوں دوستو یہ تو عیسائیوں کی باتیں تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے کوئی رنگ دے دیا کہ اب ہمارے گناہ بکشے جا چکے ہیں مگر سچ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر زندہ ہے اور شبہ مراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے مگر بعض فتنہ پسند لوگ اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اب واپس نہیں آئیں گے وہ ان سب حدیثوں اور قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے گے کیونکہ صحیح عقیدہ یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس اس دنیا میں امت محمدیہ کے پیروکار بن کر تشریف لائیں گے اور زمین سے فسادات ختم کر کے امن و امان قائم کریں گے دوستو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پھر آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے نزول کے وقت آپ کے جسم پر زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی جن میں سے ایک کو تہبند بنا کر باندھا ہوگا دوسرے چادر کے طور پر روڑ رکھا ہوگا جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندی کے موتی کتنا پانی کے کترے ٹپکیں گے آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی آپ زرہ پہنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندوں پر رکھے ہوئے اتریں گے آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے اس وقت جس کسی کافر پر آپ کی سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا آپ کی سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کا نزول ملک دمشق میں ہوگا دمشقی مرکزی جامعہ مسجد کے شرکی سفید منارے کے قریب ہوگا آپ کا نزول صبح کے وقت ہوگا مسلمانوں کی ایک جماعت جو دجال سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے ہوں گے ان کی تعداد آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے لوگ نماز فجر کے لئے اپنی صفحیں دروس کر رہے ہوں گے اس وقت اس جماعت کی امام حضرت مہدی ہوں گے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لئے بلائیں گے مگر وہ انکار کریں گے جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں امام بنائیں گے پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پینتالیس سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے آپ نکاح کریں گے آپ کا نکاح حضرت شہب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جزام کے وفد سے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہونے کے بعد قبیلہ جزام کے کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجی و شکل درمیانے قد و قامت اور سفید سرخی مائل رنگت کے ہوگے ان کے سر کے بالوں کے لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی ان کے بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمکدار جیسے نہانے کے بعد ہوتا ہے بال سیدھے یعنی پیشدار نہ ہوں گے صحابہ کرام میں سے حضرت عربہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے آپ کی خوراک لوپیا اور جو چیزیں آگ پر نہ پکے ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی آپ کے دو صاحب زادے ہوں گے ایک کا نام محمد اور دوسر کا نام موسیٰ رکھیں گے نزول کے بعد حضرت مسیح معود سلیب توڑ دیں گے یعنی سلیب پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے خنزیر کو قتل کریں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے تو سامنے دجال نظر آئے گا پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے آپ دجال کو عرض فلسطین میں مقام لط پر قتل کریں گے بابلود ایک پہاڑی ہے جو شام میں واقع ہے اس کے بعد دنیا میں اسلام کا بول والا ہو جائے گا جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے سکے گی یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد مقوف ہو جائے گا کیونکہ کوئی کافری نہ رہے گا اور اس لئے جزیہ اور خراج کا حکم بھی باقی نہ رہے گا مال و ذر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقے یا زکاة کی شکل میں قبول نہ کرے گا حضرت مہدی نماز کی محمد کریں گے بعد میں تمام نمازوں اور دیگر معاملات کی محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر روحہ میں تشریف لے جائیں گے حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس پر بھی حاضری دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات نازل ہوں گی جب سب کے دلوں سے بغض و حسد اور کینہ نکل جائے گا ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لئے کافی ہوگی ایک بکری ایک قبیلے کے لئے کافی ہوگی ہر ڈنک والا زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائے گا یہاں تک کہ اگر ایک بچہ سانف کے موں میں ہاتھ دے گا تو اس کو نقصان نہ پہنچائے گا ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتہ ریورڑ کی حفاظت کے لئے رہتا ہے ساری زمین امن و امان سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا یہ برکات سات سال تک رہیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک رومی لشکر مقام احمق یا بابک میں اترے گا ان سے جہاد کے لئے مدینہ سے ایک لشکر چلے گا یہ لشکر اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا اس جہاد میں لوگوں کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے ایک تہائی حصہ شکست کھائے گا ایک تہائی شہید ہو جائے گا اور ایک تہائی فتح پائیں گے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا جس وقت امال غنیمت تقسیم کرنے میں مشہور ہوں گے تخروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی لیکن جب لوگ ملک شام واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور اکثریت بیت المقتص میں ہوں گے مسلمان تجال سے بچ کر افیق نامی گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے اس وقت مسلمان سخت فکر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا فریاد رسا گیا لوگ تاجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئی کی آواز ہے مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدای کا دعویٰ کرے گا اس کی پیشانی پر کافر صورت میں لکھا ہوگا کہ کاف فے رے جسے ہر مومن پڑھ سکے گا خالک نہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لوگوں کے تین گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ دجال کی تباہ کرے گا ایک گروہ اپنی کاشتکاری میں لگا رہے گا اور ایک گروہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ یا سیاہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس سارا لشکر شہید ہو جائے گا اس میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پہ گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی حدیث شریف کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کحف کی ابتدائی آیات کو دجال سے تحفظ کا ذریعہ فرمایا اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سلاب تمام عالم کو گھیرے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کو پی کر صاف کر دے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بددعا فرمائیں گے اللہ تعالی ان کے گلوں میں ایک گلٹی نکال دے گا جس سے سب کے سب آہستہ آہستہ مر جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جبل تور سے زمین پر اتریں گے مگر تمام زمین یاجوج ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ بدبو نابود ہو جائے اللہ تعالی بارش برسائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی پھر زمین اپنی اصلی حالت پر سمرات و برکات سے بھر جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مقد ہے اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ آتھر میں چوتھی قبر آپ کی ہوگی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ارشاد کے لئے مقد کو خلیفہ بنائیں گے پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا پھر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا یہ واقعہ مقد کی وفات سے تقریباً تیس سال بعد ہوگا اس کے بعد قیامت کی بالکل قریبی علامات ظاہر ہوں گی دوستو واضح کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا ان سے پوچھا گا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا اور مساحف میں اچھی طرح لکھ دیا تو انہوں نے جواب دیا ایک رات کو اٹھا لیا جائے گا پھر کسی بندے کے دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہ رہے گا پھر حضرت ابن مسعود نے آیت پڑھی کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وہی بھیجیے سلب کر لیں پھر اس کو واپس لانے کے لئے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے پیارے دوستو اور میری بہنوں قیامت ایک اٹھل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ وسلم گزرے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا تھا اے موسیٰ قیامت آنے والی ہے اور اس دن سب لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا ان سے باز پرس کی جائے گی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت تو یہ راب نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئیں دوستو یہ علامات ضرور سن لیں کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرط سے بچا لیں گے اسی لئے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کال کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تاکہ ان فتنوں اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں پیارے دوستو قیامت سے پہلے ایک بڑی نشانی یعنی قیامت کا بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یہ ایک بہت بڑی قوت کا نام ہوگا نہیں دوستو یہ ایک انسان ہوگا جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں یہ بھی انسان ہوگا البتہ اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجل کا معنی ہوتا فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو برگلانا ان کے اوپر اپنی بات مسلط کر لینا جیسے جادو گرہات کی صفائی دکھاتا ہے اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے حالانکہ درحقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے مگر وہ اپنے دجل اور چلاکی سے اس کو ایسا چھپا لیتا ہے جیسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہو گئی اسی طرح دجل کی بہت ساری قسمیں کچھ لوگ نظر بندی کر کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگ بہت اپتے ہیں کہ ان کا جادو رہ رہ پھری دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا کچھ لوگ ایسے فن حاصل کر لیتے ہیں جن سے وہ دوسروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں تو دوستو یہ جتنے بھی دجل اور فریب اس دنیا میں موجود ہیں دجال ان میں سب سے بڑا فریب ہوگا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا جالساز فتنہ ہوگا اس لئے اس کا لفظ دجال ہے یعنی بہت بڑا فتنہ بعض روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنے پناہ میں رکھنا بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑا کریں مگر دوستو ہم لوگوں نے دجال کو بہت ہی چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں جب وہ فتنہ آئے گا تو دیکھی جائے گی حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے اس کی آگئی ہونا ہم سب کے لئے ضروری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال نام کا مطلب کیا ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا لیکن اس طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوگی مگر ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے بلکہ اہل ایمان کو اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا ناظرین اکرامی یہ اتنا سخت اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے کہیں باہر ہوگا یہ دجال اور کذاب تقریبا ہر چیز میں رد و بدل کی قدرت رکھتا ہوگا یہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دے گا بیماروں کو شفاہ دے دے گا مردوں کو زندہ کر دے گا کہت کے دور میں بارش برسائے گا جب ایک جگہ بارش برس رہی ہوگی تو بادلوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے ہٹ کر فلان جگہ پر برسنا شروع کر دو اس طرح ایک جگہ بارش رک جائے گی دوسری جگہ بارش شروع ہو جائے گی یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہوگا اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کر دے گا اور انتہائی بیمار اور ضعی فادمی کو بلکل تنرست توانہ کر دے گا کسی علاقے سے گزرتے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا اس طرح کے مردیں بولنے لگیں گے کہ زندوں جیسی حرکتیں کریں گے دنیا میں لاکھوں کرونوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے یہ اپنے سامنے لوگوں کو حضاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزق میں ڈال دے گا کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزق اور نقلی جنت بھی ہوگی جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی مگر دوستو اس فتنے سے بالکل نہیں گبرانا جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا وہ جنتی ہو جائے گا اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا اس لئے اس فتنے کی سرکوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے مکمل آگا ہی اور جانکاری پھیلائی جائے یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراں اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے دو عصے کر دے گا پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جس کو ماننے والے اس کی سوپر طاقت کے ایک کائل ہو چکے ہوں گے وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کی تم پرستش کر رہے تھے جس کو تم غیب مانتے تھے جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا وہ خدا میں ہی ہوں لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہر طرح کی سوپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے مگر دوستو حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جس پورے فتنے کا بڑا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدای کا دعویٰ بھی کرے گا مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آنکھ سے اندہ ہوگا اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا موتاج ہو سکتا ہے اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے اس لئے دوستو حدیث کے الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے اس کا پورا ہولیہ میں آپ کو بتاتا ہوں دجال پستا قد موٹی جسامت والا بڑے سر والا ہوگا دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا لہذا دوستو اور میری بہنوں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ہمیں قرآن حدیث کی صحیح تعلیمات معلوم ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نئے فتنے سے اور ہر پرانے فتنے سے محفوظ رکھے لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط اور من گھڑت باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے آمین یا رب العالمین میرے پیارے بھائی اور بہنوں بھی ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان